نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیثِ طیبہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمتِ کریمہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جلسائنا خیرن آپ یہ ارشاد فرمائیے کون سا ہم نشین ہمارے لئے بہتر ہے کس کی سنگت اور ہم نشینی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہو کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلا دے وزادا فی علمکم منطقہو اور جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافے کا باعث بنے وزکرکم بالآخرت عملہو اور جس کا عمل تمہاری آخرت کو یاد کروا دے وہ تمہارا ہم نشین تمہارے لئے بہتر ہے ناظرین اکرام اس حدیث طیبہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نشین اور دوست کے کریکٹرسٹکس کو بیان فرمایا ہے کہ آج اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرتے ہیں کسی کی مجلس اور شعبت کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ کیا اس کے پاس جانے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد آئے گی اللہ رب العزت کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا وظیفہ بن جائے گا اور جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کی مجلس ہمارے لئے علم کا باعث بنیں گے اور جس کے ساتھ دوستی اختیار کر رہے ہیں جس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اس کے جو عامال ہیں وہ ہمیں آخرت پی یاد دلائیں گے یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی دوستیوں پہ نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا شکر آدھا کرنا چاہیے حضرت شیخ سعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے مٹی دی جب میں نے اس مٹی کو سنگا تو اس میں سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی میں نے اس مٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو مشک ہے یا انبر ہے یہ جو تجھ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے تو اس نے کہا میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں مٹی ہوں مگر چند دن مجھے پھولوں کی ہم نشینی کی سعادت ملی ہے میں پھولوں کے قرب میں چند دن رہی ہوں تو اس کا اثر یہ ہے کہ ان کی صحبت نے مجھ پر ایسے اثرات چھوڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے میری حیثیت اور میری حقیقت تو نہیں بدلی میں مٹی کی مٹی ہوں لیکن ان کی صحبت نے میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے اب ان کی خوشبو میرے اندر پیدا ہو گئی ہے اب مجھ سے ان کی خوشبو آنے لگی ہے ناظرینِ کرام اگر مٹی اپنے کسی ہم نشینی سے یہ اثر لیتی ہے تو انسان تو بدرجہ اولا اپنی مجلس سے اپنے دوستوں سے اور جس کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے اس سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے اس کی صیرت و کردار کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے کیریکٹر اور بہیوئیر کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم اس حدیثِ طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دوستیاں قائم کریں اس حدیثِ طیبہ کی روشنی میں ہم اپنے ہمنشین کا انتخاب کریں تو یقین مانیے ہماری دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی اور اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی سنگار دے گا اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان اب ان کو شرفِ صحابیت سے کس چیز نے شرفِ صحابیت سے کس چیز نے نوازا ہے کیا علم و عمل نے تقویٰ و پارسائی نے یہ تو ساری بات کی چیزیں ہیں جو ان کا سب سے بڑا عزاز اور افتخار ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی ہے حضور کی صحبت ہے حضور کی مجلس ہے اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی ان کا مقدر بنی جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صحابیت کے شرف سے نوازا تو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم و ردو عنہو کا عزاز اور ٹائٹل ان کو عطا فرمایا قرآن کریم میں آپ ایک اور قصہ دیکھ سکتے ہیں اصحابِ کحف کا قصہ سورہِ کحف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اصحابِ کحف کی ہمنشینی میں ایک کتہ تھا اب اس کتے نے کوئی اچھا عمل تو نہیں کیا تھا نہ اس کے پاس کوئی ایسی عبادات تھی نہ نمازیں تھی نہ روزیں تھے کیا اس کا عزاز تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی ہمنشینی میں چلا گیا اللہ کے سالے بندوں کی صوبت اس کو میسر آ گئی تو اب اس کتے کا عزاز یہ ہے کہ رب کائنات اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا احبابِ ذوکار یہ جو ہمنشینی ہے یہ انسان کو بڑے عالی منصب پہ بھی فائز کر سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو برے لوگوں کی مجلس مل جائے برے لوگوں کی صوبت اور جن ہم نشینی اس کو مل جائے تو انسان کے اپنے عامال بھی ضائع ہو جاتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگے تے میری چولی پھول پہے مندیاں دے لڑ لگے تے اگلے بھی ڈل گئے ابابِ ذوکار یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں یقیناً یہ قرآنِ کریم اور حدیثِ طیبات کا نچوڑ ہے عملی صورت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی صیرت و کردار پہ نافذ کر کے معاشرے میں عملی صورت میں پیش کر دیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انسان کا اکیلے رہنا وہ کہیں بہتر ہے بری مجلس میں جانے سے برے لوگوں کی ہم نشینی میں جانے سے برے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ اکیلہ رہے سالے لوگوں کی مجلس اور سنگت میں جانا یہ اس کے اکیلہ رہنے سے کہیں بہتر ہے تو اللہ کے سالے بندے اس حدیثِ طیبہ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے الوحدت خیر من جلی سے سوئی برے لوگوں کے کہ جو لوگ آپ کے برے وقت میں آپ کے کام نہیں آتے جو لوگ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں جن لوگوں کی مجلس اور سنگت میں جانے سے آپ کی صیرت و کردار پر برا اثر پڑتا ہے آپ اپنے عامال کو ضائع کر لیتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکشارت فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم اکیلے رہو سیدنا داتا گانج بکش علیہ جویری رحمہ اللہ آپ کشف المحجوب جو تصوف کی امہات القتب میں سے ہے اس کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ خدا کعبات اللہ کا تواف کر رہا تھا بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا تواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہا تھا اللہم اصلح اخوانی اے اللہ میرے بھائیوں کو شالح اور نیک بنا دے کسی نے سوال کیا حضرت آپ کس بھارگاہ میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہیں کعبات اللہ کے مطاف میں تواف کر رہے ہیں قبولیت کی گھڑیاں اور قبولیت کے لمحات ہیں دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے آپ اپنے لئے کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں آپ جو کسی کے لئے اللہم اصلح اخوانی داتا گنج بخش علی رحمہ آگے سے جواب دیتے ہیں اے بندہ خدا میں نے لوٹ کے اپنے بھائیوں کی طرف جانا ہے میں نے ان کی ہم نشینی اور مجلس میں جانا ہے اور اگر اللہ میری دعا کو قبول کر کے ان کو نیک کر دے گا تو ان کی صحبت فیض کی وجہ سے میں بھی نیک ہو جاؤں گا ان کی ہم نشینی کی برکت سے میں بھی نیک ہو جاؤں گا اللہ مجھے بھی ان کی وجہ سے نیک کر دے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے صالحین میں شامل کر دے گا میں اپنے لئے نیکی کے دعا کرتا رہوں اللہ مجھے تقویٰ و پارسائی عطا کر دے اور جب میں برے لوگوں میں لوٹ کے واپس چلا جاؤں تو بتائیں مجھے اپنی نیکی پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا جب میرا محول مجھے سپورٹ نہیں کرے گا میری انوائرمنٹ میرے لئے فیملیئر نہیں ہوگی تو اباب زیوکار قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان کی مجلس کو دیکھا جائے انسان کے دوستوں کو دیکھا جائے اس کے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھا جائے اس کو آنے جانے کو دیکھا جائے وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے حضرات زیوکار یہ بڑی عام ذمہ داری ہے آپ اپنی اولاد کی تربیت اور نگہ داشت کے وقت اس باق پر خصوصی توجہ دیں کہ آپ کے بچوں کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے بچوں کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے کیسے انوائرمنٹ ان کو ملتی ہے کیسا معاول ان کو میسر آتا ہے ناظرین اکرام اس بات پر بڑے خورت تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے اگنور مت کیجئے گا کہ آپ کے بچے معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے میں کون لوگ ہیں ان کے دوست صحبتِ صالح تراث سالح کند صحبتِ طالح تراث تالح کند نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے کبھی اپنی نیکی پہ مان نہ کیجئے گا اپنی پارسائی پہ کبھی حرور اور تکبر نہ کیجئے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی نشست عطا فرمائے اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی دوستی عطا فرمائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں جسے امام بخاری اور مسلم نے یہ متفق ان علیہ حدیث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دے کر سمجھاتے ہیں فرماتے مصال الجلی سے صالحی وسوئی اے لوگوں نیک اور برے بندے کی مجلس کی مثال کیا ہے کہاں مل المسکی وَنَا فِخِ الْكِير کہ جیسے ایک طرف خوشبو بیچنے والا ہے اور ایک طرف بھٹی سلگانے والا ہے نیک اور صالح بندے کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ممکن ہے کہ جب آپ اس کی صحبت میں جائیں گے کہ جو خوشبو بیچنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو خوشبو میں سے کچھ حصہ دے دیں یا آپ اس سے کچھ چیز خرید لیں اور اگر آپ وہاں سے نہ کچھ خریدتے ہیں نہ وہ آپ کو کچھ دیتا ہے لیکن جتنا ٹائم آپ وہاں پہ رہیں گے آپ کی روح اس خوشبو سے معطر ہوتی رہے گی وہ انوائرمنٹ وہ محول آپ کو خوش کرتا رہے گا احبابِ زیوکار اس محول میں رہ کر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت یاد آتی رہے گی آپ کو روحانی تمانیت ملتی رہے گی اتمنانِ قلب نصیب ہوگا اور بری مجلس اور بری سنگت کو آپ نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی بھٹی سلگانے والا ہے ہو سکتا ہے اس کی مجلس میں جانے سے وہاں سے کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں پہ پڑے اور آپ کے کپڑوں کو جلا دے اور اگر چنگاری نہ بھی پڑے اس کا دھونہ آپ کے کپڑوں کو کالا کر دے گا وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کا تعفون اس کی گدگو آپ کے لئے ناپسندیدہ ہوگی آپ اس محول میں اپنے آپ کو ان ایزی فیل کریں گے گھٹن محسوس ہوگی تکلیف دے محول ہوگا آپ کے لئے تو عبابِ زبقار اس حدیثِ طیبہ کو اللہ کے نیک بندے اپنے الفاظ میں بیان کر کے بندگانِ خدا کو سمجھاتے ہیں چنگے بندے دی شوبت یارو جمیں دکان اتاراں سودا پا میں مل نہ لئے ہلے آون ہزاراں برے بندے دی شوبت یارو جمیں دکان لوہاراں برے بندے دی شوبت یارو جمیں دکان لوہاراں کپڑے پا میں کنج کنج بھئیے چنگاں پین ہزاراں برے بندے دی شوبت یارو جمیں درخت خجور توپ لگیتے چھانا دےوے پوک لگیتے پھل دور یہ بزرگانِ دین نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثِ طیبہ کو اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر کے بندگانِ خدا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اے اللہ کے نیک بندو اپنی مجلس و برخواست پہ اپنی ہم نشینی پہ دوستی پہ ذرا غور و فکر کرو کہ آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اب تو بزرگانِ دین کی مجالش بھی ہمیں نہیں ملتی وہ جو صالحین کی مجلسیں قائم ہوتی تھی ہمارے آبا ہمارے بڑے بچوں کو انگلی سے پکڑ کر وہاں پہ لے کے جایا کرتے تھے اللہ کے صالح بندوں کی مجلسوں میں اب تو مجلسیں ناپید ہیں اب تو اللہ کے بندے خال خال ملتے ہیں تو اب اس کا طریقہ کیا ہے حضرت امامِ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چار چیزوں سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز اللہ کے صالح بندوں کی صوبت ہے اولیاءِ کاملین کی ہم نشینی ہے ان کی مجلس میں جانے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے ان کا دل یادِ خداوندی سے ترو تازہ رہتا ہے انسان کی آخرت اس کو یاد رہتی ہے اپنی قبر کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے اس دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے عبابِ زیوکارہ میں اس بات پہ غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ انسان جتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت میں رہتا ہے اور اسی طرح جب تک مطالعہِ حدیث اور مطالعہِ سیرت میں وہ مشغول رہتا ہے اسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آتی ہے گویا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیضیاب ہوتا رہتا ہے دوستو ہم کوشش کریں اس ماحول میں کہ جب ہم صالحین کی سنگت سے محروم ہیں آج ہمیں صالحین نہیں ملتے صالحین کے روپ میں آپ کو اپنے گرد و بیش میں بہت سارے بحروپی ہے تو ملیں گے صالحین کے نام پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو تقویٰ و پارسائی سے بہت دور ہیں ظاہری وضا قطع تو ان کی صالحین جیسی ہوگی لیکن باطنی باطنی طور پہ ان کا صالحین سے شاید کوئی تعلق نہ ہو تو اس صورت میں ہم قرآن کی قلابت کو اپنا معمول بنائیں سیرتِ طیبہ کو پڑھنے کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں حدیثِ طیبہ کے مطالعے سے اپنے آپ کو متمسک رکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماحول سے نکلنے کی اور اپنے پسندیدہ اور اپنے نیک بندوں کے ماحول میں جانے کی اور اپنے گھروں میں اسی طرح کا ماحول قائم کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین سلمہ آمین